جو فرینڈز ٹیکی سیجی یوٹیوب چینل پہ آپ کا سواہ آگا تھا دوستو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کافی لوگوں کی روزگار چھن گئے اور ان کے سامنے روزی روٹی کی سمجھائیں پیدا ہو گئی ہیں کافی لوگوں کی جو سیردی ہے وہ کم ہو گئی ہے آتا ہے ان کو اپنے بچوں کو جو مہنگے اور پرائیوٹ سکولوں میں پڑھانے کے لیے کافی دکت آ رہی ہیں وہ ان کی فیس کو دینے میں احس مرت ہیں تو ان کا جو رکھ ہے وہ دلی گورنمنٹ کے سرکاری سکول کی طرف ان کا روزان ہو رہا ہے تو کافی جو کومنٹس میں آ رہے تھے کہ ان کی ایج کرائیٹیریہ کیا ہے تو دوستو میں اس ویڈیو کی مادم سے آپ کو جو دلی گورنمنٹ کے جو سروہ دے ویڈیالے ہیں ان کی ایج کرائیٹیریہ کے بارے میں ہم آپ کو بتاؤں گا آتا ہے ویڈیو کو پورا کا پورا دیکھیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ کون سی کلاس میں بچہ کس ایج کا جا سکتا ہے تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں اور ہاں اٹیکی سچی یوٹیوب چینل کو آپ توراں سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹس جان کر رہے ہیں ملتی رہیں اس کے علاوہ آپ کو کے وی اور دوسرے سکولز کی ایڈمیشن کے لیے بھی آپ کو پتا چلے گا جو پرتبہ سکولز ہیں ایکسیلنس سکولز ہیں ڈیلی میں ان سب ایک ایڈمیشن سے سمبندیت آپ کو یہاں پہ ڈیٹیلز ملیں گی تو دوستو آئیے دیکھ لیں دیکھ جو اکتیس مارس کوئی بھی سال ہوتا ہے تو اکتیس مارس تک اس کی ایج کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایج اکتیس مارس تک بچے کی کتنے ہوئی ہے تو اگر ہم کیجی کلاس میں داخلہ لاتے ہیں تو ہمارا چار سے لے کے پانچ سال کے بیچ میں اس کی ایج ہونے چاہیے اگر ہم پھرشت کلاس میں بچے کا ایڈمیشن کرنا چاہتے تو پانچ سال سے لے کے چھے سال تک ہونا چاہیے اگر ہم سیکنڈ کلاس میں چھے سے سات کے بیچ میں تھرڈ کلاس میں سات سے آٹھ کے بیچ میں فورت کلاس میں آٹھ سے نو ففت میں نو سے دس سکھت کلاس میں دس سے بارہ اور ساتھویں کلاس میں گیارہ سے تیرہ کے بیچ میں ہونی چاہیے آٹھویں کلاس کے لیے بارہ سے چودہ ایئر کے بیچ میں ہونی چاہیے نوویں کلاس میں تیرہ سے پندرہ سال کے بیچ میں ہونا چاہیے اور دسویں کلاس میں چودہ سے سولہ سال کے بیچ میں اس کی عیج ہونی چاہیے اگر ہمارا ایڈمیشن ہمیں گیارویں میں کرانا ہے تو پندرہ سے سترہ سال کے بیچ میں اس کی عیج ہونی چاہیے بارویں کلاس میں ایڈمیشن کے لیے سولر سے اٹھارہ سال کے بیچ میں ہونے چاہیے لیکن کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایج میں کئی بار کچھ بچے ایک مہینے سے رہ جاتے ہیں کچھ چھ مہینے سے رہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی گورنمنٹ نے کچھ اس کے لیے ریلیکشیشن کی ہے اگر آپ کا جو بچہ ہے وہ کیجی کے لیے اور پانچویں تک کا اگر کوئی بچہ جو ہوتا ہے اس کے لیے ایک مہینے کی جو ایج ریلیکشیشن ہے وہ ایک مہینے کی ایج ریلیکشیشن میکسیمم اور مینیمم دونوں ہی ایج ریلیکشیشن میں دے سکتا ہے مان لیجئے وہ اگر چار سال سے کم کا ہے ایک مہینے کم ہے تو ایج او ایس اس کو allow کر سکتا ہے اسی طرح سے اگر جو بچے ہیں جو کلاسز کے 6 سے لے کے 10 تک اور 12 تک کے بچے ہیں ان میں اگر کسی کی ایج 6 مہینے سے کم ہے یا 6 مہینے زیادہ ہے تو وہاں پہ بھی جو ہیڈ آف دا سکول ہے وہ ان کو ریلیکشیشن 6 مہینے کی دے سکتا ہے اور اگر ہم بات کریں تو گیارویں کلاس کے بچوں کے لیے تو وہاں پر ایک سال کی چھوٹ ایچو ایس کے دوارہ دی جا سکتی ہے تو آپ کو ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے اور اگر کوئی بھی پروبلم آپ کو ایس سے لیٹیڈ آئے تو آپ کو یہاں پہ کمنٹ باکس میں جرور کرنا ہے آپ کس کلاس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا آپ کے بچے کس کلاس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں آپ نے وہ کمنٹ باکس میں جرور کرنا ہے تو جو ڈاریکٹ ایٹ آف ایڈیوکیشن کے جو سکولز ہیں کافی اچھے چل رہے ہیں اور آپ وہاں پہ اپنا ایڈمیشن لے سکتے ہیں ایڈمیشن سے سمبندیت بھی جانکاریاں نہیں آئی ہیں میں اگلی ویڈیو میں اس سے سمبندیت باتیں بتاؤں گا اس کے علاوہ جو کندرے ویڈیاللے ہیں یا پھر جو ہمارے پترہ پترہ چار ویڈیاللے ہیں یا سکول ایکسیلنٹ سکول ہے یا پھر راج کے پرتبہ ویڈیاللے ہیں ان سبی کے ایڈمیشن سے سمبندیت باتیں آپ کو یہاں پہ میرے دوارہ بتائی جائیں گے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیگن کو پریس کر لے تاکہ آپ کو یہاں پر لیٹس جانکاریاں ملتی رہے تو دوستو چینل کو لائک جرور کریں اور آپ آشاء ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تھینکیو